اسلام علیکم میرے نام ہے اتشام جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید ٹیک نولیج قرآن قریب میں چار مختلف جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی حدیث میں خنزیر کے حرام ہونے سے متعلق امت کی رہنمائی فرمائی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس ناپاک جانور سے صدیوں سے نفرت کرتے چلے آئے ہیں خنزیر صرف اسلامی شریعت میں ہی حرام نہیں بلکہ نوح انسانی میں آنے والے تمام پیغمبروں نے اس جانور کو نوش کرنے سے منع فرمایا ہے تورات اور انجیل میں جا بجا اس گوشت کو حرام اور اسے ناپاک قرار دیا گیا ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ بائبل کے منع کرنے کے باوجود یہودی اور مسیحی نہ صرف اس گلیز جانور سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس کا گوشت ان کی مرغوب گزا ہے اگر سائنسی نکتے نظر سے بھی دیکھا جائے تو خنزیر کا گوشت مختلف قسم کی کم سے کم ستر بیماریوں کا باعث بنتا ہے اسے کھانے والے کے میدے اور آنتوں میں کئی اقسام کے کیڑے بیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ خنزیر کے گوشت میں حد سے زیادہ چربی بھی ہوتی ہے یہ چربی خون کی نالیوں میں جم کر فالج اور دل کے دورے کا سبب بنتی ہے اس لئے دنیا بھر میں خنزیر کا گوشت کھانے والے پچاس فیصد لوگ ہائی بلڈ پریشن میں مبتلا پائے جاتے ہیں خنزیر روئے زمین کا سب سے غلیز ترین جانور ہے یہ گوبر فضلے اور گندگی پر پھلتا پھلتا ہے جن ملکوں کے دیہاتوں میں عموماً بیت الخلا نہیں ہوتے اور لوگ کھلی جگہوں پر رفاہ حاجت کرتے ہیں تو ایسی جگہوں پر اکثر خنزیر رکھتے ہیں جو اس گلازت کو صفحہ چٹ کر جاتے ہیں اس کے علاوہ خنزیر تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے یہ واحد جانور ہے جو دیگر خنزیروں کو درگیب دیتا ہے کہ وہ اس کی ساتھی مادہ خنزیر کے ساتھ برائی کرے اس کے علاوہ اس کے ساتھ خنزیر ہم جنس پرستی میں بھی تمام جانوروں سے بہت زیادہ آگے پائے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا گوشت کھانے والی اقوام میں زنا اور ہم جنس پرستی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے تاہم ناظرین اس روح زمین پر ایک ایسی قوم بھی موجود ہے جس نے خنزیر کو اپنی گزہ نہیں بلکہ اسے اپنے معبود کا درجہ دے رکھا ہے جی ہاں دوستو ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں خنزیر کو نہ صرف عزت اور تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ مختلف شہروں اور دھیاتوں میں اس کے مندر بھی قائم ہیں جہاں خنزیر کی مورتیاں برا کر اس کی عبادت کی جاتی ہے ہندو مت کے مطابق خنزیر کو بھگوان وشنو کے دس افتاروں میں سے ایک تسلیم کیا جاتا ہے قدیم ہندو مائتھلوجی کے مطابق ہندو اس بھگوان کو ورہ کا نام دیتے ہیں وشنو کے افتار ورہ کی داستان کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں ہندوستان کے سر زمین پر ایک راکشس پیدا ہوا تھا اس راکشس نے اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر تمام روح زمین کو پانی میں ڈبو دیا تھا اور زمین پر کوئی ایک جگہ بھی ایسی باقی نہ رہی تھی جہاں خوشکی موجود ہو تب ہندووں کے سب سے بڑے بھگوان وشنو نے ایک جنگلی خنزیر کے افتار میں جنم لیا اور تمام روح زمین کو اپنے سنگوں پر اٹھا کر پانی سے باہر نکال لائے زمین کو پانی سے نکالنے کے بعد بھگوان وشنو کے افتار ورہ نے راکشس کا سر تن سے جدا کر کے زمین پر امن و امان قائم کر دیا تب ہی سے ہندو مت میں خنزیر کو بھگوان وشنو کے افتار کے طور پر پوجا جاتا ہے ہندوستان کی طلوع عرض میں اس کے نام کے مندر قائم ہے جہاں خنزیر کی مورتیاں نسب کر کے اس کی عبادت کی جاتی ہے ناظرین ہندوستان کے بعض مقامات پر ورہ نامی اس خنزیر دیوتا کی عبادت کے کچھ انوکھے اور شرمناک طریقے بھی ہیں جیسا کہ یہاں عورتیں ورہ دیوتا کے مندر سے ملنے والے پرساد کو بینہ ہاتھ لگائے کھاتی ہیں یعنی کہ یہاں پرساد کو ایسے کھاتے ہیں جیسے خنزیر اپنا خانہ کھاتا ہے اور اس پرساد کے کام کو سر انجام دینے والوں کو دکھوں اور تکلیف سے نجات ملنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اپنی مرادوں کی طلبگار سیکڑوں خواتین روزانہ اس شرمناک طریقے سے خنزیر دیوتا کے عبادت کرتی اور بھجن گاتی نظر آتی ہیں خنزیر کے شکل رکھنے والے دیوتا کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں خنزیر کی شکل کی ایک دیوی بھی پائے جاتی ہے جسے وراہی کہا جاتا ہے اس دیوی کے مندر بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں موجود ہیں ناظرین یہ ویڈیو نہ کسی کے مذہب یا معبود کا مزاق بنانے یا نیچہ دکھانے کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ اس کا اصل مقصد صرف ایک جانور کو لے کر دو عقیدوں اور مذہب کے درمیان فرق کو نمائع کرنا ہے اور اپنے ویورز کو معلومات میں اضافہ کرنا ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا کھیا رکھیں اللہ حافظ